بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زہری لمادہ عام مقامات پر پھینکنے کی سزا یعنی کہ عام مقامات سمجھتے ہیں آپ کسی بھی سڑکے اوپر کسی سڑکے کنارے کسی برمیل میں یا کسی بھی چلتے ہوئے رستے میں یا کسی وران جگہ پر بھی عام مقامات پر پھینکنے کی سزا یہاں پر آپ کو پہلے میں بتا دوں جی جس میں سزا دس برس قید اور تیس ملین ریال تک کا جرمانہ ہے دس برس قید دس سال قید اور تیس ملین ریال تک کا جرمانہ ہے جی ابھی اس میں آپ نے گھر میں بلدیا کیسے لگایا ہوا ہے اس میں آپ یا کچھلا وغیرہ ڈال دیں اس کے پردیسی ہم بھی رکھ لیتے ہیں بعد میں وہ اٹھاتے ہیں جی اور جا کر برمیل میں کھالی کر دیتے ہیں یا برمیل میں پھینک آتے ہیں یا آپ باہر سے کہیں تفتر وغیرہ میں کام کر رہے ہیں یا آپ باہر سے کہیں کوئی ایسا برمیل اٹھا رہے ہیں مہند مزدوری کرتے ہیں بندے کہیں تو آپ برمیل میں پھینکتے ہیں یا آپ نے وہ برمیل جو آپ کے پاس کیس ہے بلدیا کا وہ برمیل میں نہیں پھینکا آپ نے کہیں رکھ دیا ہے ویسے تو اس چیز کے اوپر بھی یہی کیا آسزا ہوگی تو اس چیز کے مطلق آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا تھا میں تو جو بھائی وزارت محوریات کی طرف سے جو اس کے مطلق بیان یعنی جو اس کی تفصیل شیئر کی گئی ہے یعنی یہ کچھ یوں ہے جی کہ آپ کوئی بھی گھر کی زوریاتی زندگی کی چیزیں ہیں اس کو ظاہری سے بات آپ دسکرنگ میں پھینکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے برمیل میں پھینکیں آپ اس زمرے میں نہیں آئیں گے آپ وہ کسی فٹ پات کے اوپر رکھتے ہیں یا کسی رستے میں پھینکتے ہیں تو کسی نے دیکھ لیا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی آپ اس زمرے میں نہیں آئیں گے اس زمرے میں یعنی دس سال کے قید اور تیس ملین ریال کا فائن اس شکنجے میں آپ بور رہے اس زمرے میں بور رہے وہ بندے بھائی فسیں گے جو بندے ایسا مواد یوز کرتے ہیں جو کہ انسانی جان کے لیے خطرہ ہو جو کہ جیسا کہ کوئی بھی کسی قسم کی کولڈرنگز ہوں اور وہ دو نمبر طریقے سے بھری جاتی ہو وہ جو مادہ ہے جو انسانی صحت کے لیے ختم نک ہے وہ مادہ اگر آپ اس کو بناتے ہیں کہیں کھالی کرتے ہیں کہیں پھینکتے ہیں یا کچھ ایسے کیمیکلز جیسا کہ آپ بور رہے ہیں جی جیسا کہ پاکستان میں اہم اکثر ریفل وغیرہ یا کوئی بھی پٹاخہ وغیرہ یوز کرتے ہیں جس سے ایسی دھوان نکلتا ہے جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ہو تو وہ بندے بھی اسی زمرے میں آئیں گے اس میں کتن گھریلو آپ کے کیس وغیرہ آپ کا بلدیا کا سمان آپ اس میں کتن کوئی کسی قسم کی آپ کو اس کے مطلب کی ٹینشن ہی ہونے والی ہے موسیقی